جی اسلام علیکم سب دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کہ آج ہم ون لائف اکاؤنٹ کے جو نیو سسٹم ہے 2.01 لائف 2.0 اس کی کیسے کریں گے اکاؤنٹ کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کرتے ہیں سائنن یہ سائنن پہ کلک کر دیو ٹھیک ہے جیسی سائنن پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہمیں ڈیش بوٹ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ 3 ڈوٹس پہ 3 لائنز پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح و ہے تو مای پروی فائل پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے まだ پروفائل پہ کلک کریں گے تو آگے ساری انفورمیشن شو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا گیا کہ ایڈٹ پروفائل پہ کلک کرنا ہے ایڈٹ پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے اپنی ساری انفورمیشن جو ہے اس میں لگانے ہیں ٹھیک ہے例 ہم سے ڈریس لگانا ہے آپ ڈیٹ البارت آل ڈوال چیزیں لگا لیں کے بعد اپ ڈیٹ پروفائل کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ you have successfully added your profile ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اوپر option ہے kyc کا kyc کے option پہ چل جانا ہے kyc کے option پہ جائیں گے تو upload document پہ click کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی ڈی گارڈ passport document جو آپ کی اپنی identity ہے وہ آپ نے send کرنی ہے ٹھیک ہے جی وہ چاہے بے شک ڈی کارڈ ہو بے شک driving license ہو بے شک passport ہو آپ کا ٹھیک ہے پہلے تو آپ نے جو بھی document ہے اس کی expiry date select کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے میں ایسا ہی select کر دیتا ہوں کہ 17 September 2020 ٹھیک ہے جی document number یہاں پہ لکھ دینا ہے اس طرح کہہ لیں کچھ جو بھی number ہوگا اگر ڈی گارڈ ہے تو ڈی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے اگر ڈیفنگ لیسائنس ہے ڈیفنگ لیسائنس کا جو بھی upload کرنا جاتے ہیں ڈاکومنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈاکومنٹ upload کرنا جاتے ہیں وہ یہاں select کرنا ہے میں driving license کیا تھا اس پہ click دے اس پہ کے بعد ہم نے کرنا گیا ہے کہ یہ browse more file کا option ہے یہاں پہ click کر کے ہم نے وہ picture upload کرنی ہے جو مثلا driving license کی جو picture ہے جو ہم نے kyc کے لیے send کرنی ہے کرنے کے بعد upload selected file پہ click کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کو پاس پینٹنگ کا option show ہو جائے گا ٹھیک ہے جی میں نے already میری account کی kyc ہوئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ kyc approved ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد proof of address document جو آپ اپنے upload کرنا ہے ٹھیک ہے جی وہاں پہ بھی اسی طرح سیم پروسیس ہے کے ایکسپائری ڈیٹ لکھنی ہے ڈاکومنٹ کی کوئی بھی لکھ دیں جو بھی مثلا اگر آپ جو بھی bill لکھ رہے ہیں اس کی کچھ دس دن پندر دن آگے جس ڈیٹ کو آپ کی ویسی کر رہے ہیں اس ڈیٹ سے بڑھا کر لکھ دیں تو ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ڈاکومنٹ نمبر لکھنا ہے جو بھی ہے اس طرح کر گئے کچھ اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ڈاکومنٹ ٹائپ رینٹل اگریمنٹ ایلیکٹری سیٹی بل فون بل وارٹر بل گیس بلین میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوبارہ پھر وہی پروسیس کے بروز مور فائل پہ جانا ہے آپ نے جانے کے بعد اپلوڈ سیلیکٹ پہ کلک کر دینا ہے یعنی پہلے فائل اپنے پکچر سیلیکٹ کر لیں نہیں ہے اس کے بعد اپلوڈ سیلیکٹ پہ کلک کر لیں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اپلوڈ سیلیکٹ فائل پہ کریں گے تو آپ کی جو ہے آپ کا ڈاکومنٹ اپلوڈ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ میرا جو ہے پروف آڈریس جو ہے یہ ریجیکٹ ہو گیا تھا سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ اپروڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی تو تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ